السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کی ازاعت سے امید ہے آپ سارے خوش و خوروں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے اللہ جان مال میں برکت عطا فرمائے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے دوستو سزاق کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کافی لوگوں کے مجھے نا فون آتے رہتے ہیں اور سزاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سزاق کیا ہے دوستو سزاق ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو گندی جگہ پشاپ کرنے سے کسی عوارہ عورت کے ساتھ ملاب کرنے سے یہ بیماری لگتی ہے سب سے پہلے پشاپ کی نالی میں جلن شروع ہوتی ہے پشاپ کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے پشاپ تکلیب کے ساتھ آتا ہے اور بار بار آتا ہے پھر چاند دن کے بعد پس اور پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے صبح جب فرس ٹائم آدمی پشاپ کرتے ہیں تو پشاپ کی نالی کا موں جھوڑا ہوتا ہے دو تین دارے نکلتی ہیں یہ بھی اس کی علامت ہے کہ بندے کو سزاق ہوا ہے پھر اس کے ساتھ پشاپ کی نالی جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں پشاپ کھل کے نہیں آتا پشاپ کرنے کے باوجود ایسے ہوتا ہے جیسے پشاپ ابھی مسانے کے اندر ہے ادھر ادھر علاج کروانے سے وقتی طور پر بیماری دب جاتی ہے مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اب اس بیماری کے جو بد اثرات ہیں ذرا وہ بھی سن لیں جسم کے اوپر تل موکے اور مسے نکل آتے ہیں یہ جیسے بندے کے بھی ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ بیماری لگی ہے اگر آپ کو نہیں لگی تو آپ کے والدین کی طرف سے مندکل ہوئی ہے پھر بواسیر شروع ہو جاتی ہے سپرم کا مسئلہ بان جاتا ہے وہ اس لیے کہ جو خسیے ہیں ٹیسٹیز وہ یہ فیکٹری ہے سپرم بنانے لی اب سزا کی وجہ سے اس کے اندر انفیکشن ہو گیا سپرم کا مسئلہ بان گیا سپرم جو ہیں وہ اس طرح سے نئی ایکٹیو ہو رہے جس طرح ہونے چاہیے پس زیادہ آتی ہے مردانہ کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے اور جو گولیاں ہیں خسیے ان کے اندر بھی درد شروع رہتا ہے کبھی دائیں میں کبھی بھائیں میں اور کبھی ایک میں اور ان کے سائز کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہیں جسم کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کا اگلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے آپ کی وہ اچھی طرح گروت نہیں کرے گی ان کو نزلہ زکام اکثر رہے گا تو اگر آپ یہ سارے مسائل آپ کو پیش آئے ہیں اگر نہیں تو اگر آپ کو صداق ہویا تو یہ پیش آ سکتے ہیں تو آپ فوراں جو ہے اپنا علاج کرویں رابطہ کریں مشرق کریں تاکہ آپ ان بورے اثرات سے باش سکیں انشاءاللہ میرے بہت سارے پیشنٹ ایسی ہیں جن کو اللہ کے فضل کرم سے دہ دہ سال پرانا سزاک ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس کے اثرات سے وہ باش گئے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بشارت زندگی پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ